اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نون لی کی حکومت واضح طور پر پینک میں نظر آتی ہے دباؤں میں نظر آتی ہے لگ رہا ہے کہ نون لی کی حکومت سچ پٹا گئی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں کریں تو کریں کیا عمران خان نے ان کو اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب یہ ایسے بلندرز کر رہے ہیں کہ یہ خود عمران خان کے بیانیے کے حق میں اطرافی بیانات دے رہے ہیں نون لی کے دو تین عام کھلاریوں میں سے ایک خاجہ آصف نے بہت بڑا بلندر کیا ہے اور وہ بلندر عمران خان کے حق میں جائے گا عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب دو طاقتور ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو وہی ٹیم ہارتی ہے جو دباؤں میں آ کر پہلے غلطی گار بیٹھتی ہے یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے دباؤں اتنا بڑھایا ہے جس وجہ سے یہ حکومت بلکل اس وقت اپنی آخری سانسوں پہ ہے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی ہم حکومت میں پینک دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن ایف بی آر نے لکھ دیا کہ انہوں نے مزید کام نہیں کرنا اب چیئرمن ایف بی آر ایکانومی کو لے کے ٹاپ تھری لوگوں کی پوزیشن میں سے ایک ہے اگر چیئرمن ایف بی آر نے انکار کر دیا شہباز حکومت کے ساتھ کام کرنے سے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اگر اس سٹیج پر چیئرمن ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا اور چیئرمن ایف بی آر کے ساتھ جو شہباز شریف کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے تو انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی کوئی چیز آگے جا نہیں رہی ہر شعبہ تباہ و برباد ہے پاکستان کو یہ تنزلی اور پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے نہ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے اب خاجہ آصف نے جو بیان دیا ہے خاجہ آصف نے یہ اطراف کر لیا ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ دیا تھا وہ ڈیل کا نتیجہ تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا کر قرآن مجید پہ حلف لیا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بتانی نہیں ہے اور جا کے آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا ہے نئے کپڑے شپڑے پین کے جانا ہے خوشبو لگا کے جانا ہے وہاں پی ٹی آئی سے پہلے پہنچنا ہے سب نے جا کر وہاں پہ پین لوکیشن شیئر کرنی ہے کہ سر ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر تو یہ سارے باجمات وہاں پہنچی اور لائن میں لگ کر انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالا اب آپ دیکھیں ان کی منافقت اس وقت ایک طرف یہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے اور اندر یہ اندر یہ ملاقاتیں کر رہے تھے پھر دوسرا جو سب سے بڑا بیانیاں ہے جو خاجہ عاصف نے خود اپنے بیانیاں کو تباہ و برباد کر دیا وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید ان کے خلاف تھے اور عمران خان ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے وہ بن جاتے تو ان سب کو الٹا لٹکا دیتے یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی ہے کیونکہ خاجہ عاصف نے اطراف کیا ہے کہ جنرل فیض خاجہ عاصف کو ملے اور مل کے کہا کہ آپ کو ہم حکومت دینا چاہتے ہیں پہلے پنجاب کی پھر وفاق کی اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ محمد زبیر بھی ان کے نمائندے کے طور پر آرمی چیف کے پاس جاتے رہے آج تک مکمل تفصیلات محمد زبیر نے نہیں بتائیں اگر وہ کبھی ساری باتیں بتا دیں گے تو یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ کس کے ساتھ کس حد تک یہ لیٹے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے ایک جانب نواز شریف گالیاں دے رہے تھے فوج کو جب کے اندر ہی اندر پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور ڈیلیں کر رہے تھے تو یہ ساری صورتحال تھی ذرا سنیں کہ خاجہ عاصف نے کہا کیا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ خود عمران خان کے بیانیے کے حق میں اب اطرافی بیانات دے رہے ہیں تو پہلے تو شازیب خان زیادہ نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں آپ خود کہتے ہیں کہ عمران خان دھمکیاں دے رہے ہیں تو اگر کہیں پہ ادارے دباؤ میں آگا ہے تو اس کے جواب میں بات کرتے ہیں انہوں نے بڑا انکشاف کیا یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے پہلی بار یہ خبر سامنے آئی ہے اور خاجہ عاصف نے اپنی ہی طرف گول کر دیا ہے یہ اب نونلی کے گلے پڑے گا اور یہ اس سے جان چھڑوائیں گے مگر ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کی کتنی منافقانہ اور گھٹیا سیاست ہے کتنی دو نمری ہے ان کی سیاست میں کتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں کتنی غلط بیانی کرتے ہیں یہ ذرا سنیں خاجہ عاصف نے کیا کہا ہے میرا نہیں خیال میں ایسا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کی بات ہو کب یہ بندہ بڑا اکسپوز ہو گیا ہوئے ہیں لوگوں کو جو ہے نا کوئی جنرل باجوا کوئی میرے حیل اگروپ لے کے تھے کوئی ان کو کوئی اس قسم کی مسکنسپشنز تھی یا ان کا سیلف انٹریس جو تھا اوور رائٹنگ فیکٹر تھا لیکن he thought کہ he's betting on the right horse لیکن لیٹر آن جو ہے not لیٹر آن بلکہ سال سوہ سال کے بعد 2019 میں انہوں نے مجھے مجھے آفر کیا گیا مجھے جنرل فیض جو ہے ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ we have had enough of him نہیں میں یہ اپریل 2019 کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی میں بات کر رہا جب اچھا دی تھی ہم نے اور پھر آپ نے کیا کہا یہ یہ حالات ہے ان کے کوئی بندہ کوئی پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی بندہ جو ہے اس شیکس پہ اعتبار کرے گا جب جنرل فیض عمید نے کہا کہ ہم بزار آگئے اس کے ساتھ ڈیٹ کیا ہو اس آدمی سے تو آپ نے کیا کہا جب جنرل فیض عمید نے کہا کہ ہم بزار آگئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جنرل فیض عمید نے کہا جنرل باجوا کی سر کے گھر پوری سٹوری ہے میں آپ کو پوری سٹوری سنایا تھا یہ زیادہ منٹ بین لگے گا بیچ منٹ کی زیادہ ملقا تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں جنرل فیض عمید کو ایکسٹینشن وزارہ دے رہے ہیں میں کہا جی دے رہے ہیں بلکل ہم نے فیصلہ کیا وہ دیں گے جو ہم نے دیا بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کوئی شرائط کیا ہے میں نے کہا جی مجھے میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہم یہاں بے کوئی قویٹ پرو کو کے لیے نہیں میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوا تو انہوں نے کہا یہ بارحال اگر وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن آپ جون تک جو ہے پجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیڈل حکومت کی تیاری کریں میں رہا کہ جی میرے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں آپ یہ چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں اس نشیس کے اندر جنرل یعظم جساں بھی تشریف رکھتے تھے اور جنرل فیل صاحب دونوں اللہ اللہ ان کو زندگی تندرسی دے آپ ڈیریکٹی بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں پہنچ گیا جنرل فیل جی ناظرین اکرام اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خاجہ آصف نے اطرافی بیان دے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف خود ڈیلیں کر رہے تھے کیونکہ خاجہ آصف کو تو کہا گیا تھا کہ آپ نے جا کے یہ کمیٹمنٹ دینی ہے باقی میاں صاحب خود ڈیلیں کریں گے تو یہ ہے اس خاندان کی سیاسی حقیقت ہے یہ ہے ان کا اصل چیرہ اور یہ خود ان کے بیانات سے ظاہر ہے کوئی اور بات کرتا کوئی نہ مانتا خاجہ آصف نے پہلی بار یہ انکشاف کیا ہے کہ کہاں جا کر یہ ڈیلیں کر رہے تھے کس طرح کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے عرش شریف نے ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی کاشف عباسی کا پروگرام تھا وہاں روف کلاسرا بھی بیٹھے تھے روف کلاسرا نے کہا کہ سیاست دانوں کو جب جی ایچ کیو بلایا جاتا ہے یا کسی میس میں بلایا جاتا ہے تو یہ بھاگ کے جاتے ہیں لیکن ان کو پارلیمنٹ میں بٹھایا جائے یا بلایا جائے تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں یہ کبھی فلان جگہ جاتے ہیں ڈیل کرتے ہیں کبھی کسی میس میں جاتے ہیں تو اس پر عرش شریف نے لکمہ دیا کہ اور کبھی کسی کے سسر کے گھر بھی یہ عرش شریف کے الفاظ تھے اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بات ہے جو کہ عرش شریف کو اس وقت پتا تھی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کر دی تھی تو بہت سی خبریں عرش شریف کے پاس تھیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عرش شریف اگریسیو ہو گئے انہوں نے بہت سخت موقف اختیار کیا اور پھر انہیں پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا تو اب اس موقع پہ بیان جب پہلے ہی حکومت دباؤ میں ہے پہلے ہی پینک میں چلی گئی ہے چار منسٹرز شباز شریف کے پاس پچھلے دنوں گئے کہ میربانی کریں ہم ریزائن کرتے ہیں کیونکہ ان کے سیکرٹریز ان کو جواب دے نہیں ہے رانہ تنویر احسن اقبال مصدق ملک وغیرہ سب کے سب تنگ ہیں ان سے ان کے اپنے سیکرٹریز ان کی بات نہیں مانتے بیوروکریسی کہیں اور جواب دے ہے ظاہر ہے بیوروکریسی کو بھی پتا ہے کہ یہ فارم سنتالیس والے ہیں اگر مجھے کسی نے ایک پوسٹ پر بٹھایا ہے تو ظاہر ہے میرے نیچے والے لوگ مجھے کیوں جواب دے ہوں گے وہ تو ان کو جواب دے ہوں گے جنہوں نے مجھے بٹھایا ہے تو انہیں پتا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہیں انہیں تو خود کسی اور نے بٹھایا ہوا ہے تو بیوروکریسی کو بھی پتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان منسٹروں کی ان کے سیکرٹریز ہی بات نہیں مانتے اور کہیں اور سے پوچھتے ہیں کہ سر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو کیا کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں جب منسٹر صاحب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا تو یہ ان کی حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے سب ہی کو پتا ہے کہ یہ کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں اس لیے بیوروکریسی بھی ان کو لفٹ نہیں کروا رہی اور ان کے اندرونی حالات بڑے خراب ہیں ان کا جانا تیہ ہو چکا ہے عمران خان کا آنا تیہ ہو چکا ہے یہ ہفتوں کی بات ہے عمران خان نے ان کو گردن سے پکڑا ہوا ہے یہ ماز ہفتوں کی بات ہے کہ کب انہوں نے جانا ہے اور کب عمران خان نے آنا ہے یہ آپ دیکھ لیں گے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اس لیے یہ دباؤ میں ہیں اور بلنڈر پر بلنڈر کرتے جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا